آج پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں دنیا کو جس طرح سے پاکستان پر ریاکٹ کرنا چاہیے تھا جس طرح سے تالیبان کو سمرتن دے رہا ہے اس طرح کا ریاکشن نہیں دیکھ رہا ہے لیفٹ جنرل شنکر پرساد جی دیکھئے دو تین باتیں صاف نظر آ رہی ہیں آپ کے سوال کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا پاکستان آرمی کا پاکستان جہادیوں کا تالیبان سے کیا ریلیشنشپ ہے ان کا اوبجیکٹیو کیا ان کا پلان کیا ہے جس طرح سے پچھلے چار پانچ ہفتے میں چیزیں نظر آ رہی ہیں اسے صفحہ لیے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان آئی ایس آئی پاکستان کے جہادی جو گروپس ہیں ایلی تھی جیش محمد وہ سب تالیبان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دیورن لائن کے آس پاس جو لڑائی ہو رہی ہے وہ سب پاکستان کی سپورٹ سے ہو رہی ہے یہ کہوال میں نہیں کہہ رہا یہ اشرف گنی صاحب کہہ چکے ہیں افغانستان کے جتنے لیڈرز ہیں وہ اس سب بات کو کہہ چکے ہیں لیکن امران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ تو تالیبان تو ایک بڑی آرڈنری سٹیزن کی قوم ہے ایک جنٹلمن کی فورس ہے فورس بھی نہیں کہتے وہ تو تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے دن پہ دن یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان اس سپورٹنگ تالیبان بہت overtly covertly جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور یہی پاکستان جا کے دوہو میں بیٹھے گا اور پاکستان دوہو میں جا کے گیارہ تاریخ کو کیا بتائے گا وہ بھی دیکھنے والی بات ہے لیکن ایک چیز ہے بہت ضروری آپ نے جس سے پروگرام چروع کیا تھا اس پر ٹپنی کرنا بہت اوشش ہے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بی 52 بومبر کا اس میں کیا رول رہے گا that is a major question which you started your program with and that needs a response دیکھئے اس قسم کی لڑائی میں جو insurgency کی لڑائی ہوتی ہے جس قسم سے تالیبان لڑتا ہے جس قسم سے regular forces لڑتی ہیں اس میں اس طرح کا بڑے بومبر کا کہوال ایک psychological effect ہو سکتا ہے اس کا military effect ہونا بہت کٹھن ہوتا ہے یہ جتنے ان کے ہوائیجاز اوڑ رہے ہیں آج یہ افغانستان کے اندر سے نہیں اٹھ رہے ہیں یہ سب بھار سے اٹھ رہے ہیں اور ایک طرف جو پاکستان جو افغانستان کے اندر جو ائرپورٹس ہیں جو ائر بیسز ہیں اس پر تالیبان اپنا قبضہ کر رہا ہے تو یہ ائر پاور definitely is a psychological effect but in no way is going to neutralize the alqaeda جس طرح سے تالیبان لڑ رہا ہے وہاں پر زمین پر ان کو خود وہاں تالیبانیوں سے مورچہ لینا ہے لیکن دیپاک وراجی آپ کے پاس آؤں گا دیپاک وراجی کیونکہ اس ڈیویٹ کی شروعات میں ہی تالیبان کے ساتھ پاکستان کا نام جڑ گیا ہے اور ہمیشہ سے جڑ رہا ہے لگاتار جڑ رہا ہے ابھی میں ایک خبر دکھاؤں گا کہ کیسے افغانستان میں پاکستان کیا تنکی ڈھیر کیے جا رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے ابھی سرکشہ پریشت کی جو بھارت کے پاس ادھیاکشتہ ہے بھارت نے افغانستان کے مورچے پر اس پر ایک میٹنگ کی پاکستان کو اس میں شامل نہیں کیا پندرہ دیس اس میں شامل تھے اس کا کیا محسن جاتا ہے دنیا میں آپ کا آبھاری ہوں کہ آپ نے یہ موقع دی آگروال صاحب اس کارگیو میں شریف ہونے کا جنرل صاحب نے جو کہا ہے میں نے وہ بھی سنا ہے اور ہمارے جو صحیح ہوگی ہیں افغانستان سے جو اس سمیں انہوں نے اپنے ویچار پرکٹ کی ہیں so thank you very much I am very grateful اور آپ کا تو شاندار چینل ہے میں بہت دیکھتا ہوں کیونکہ آپ کی coverage افغانستان کی اہم ہے much better than any international channel جنرل صاحب میں ابھی لوٹا ہوں دکشن بھارت سے وہاں پر ایک ڈیفنس انسٹیوشن میں میں تھا آپ کا ایک انسٹیوشن اف ایکسلنس ہے کئی دیشوں کے آفیسرز ٹریننگ کے لیے آیا تھے ایک آفغان آفیسر بھی تھا اس دیش کا نام آپ نے لیا ہے پاکستان سر شروع سے جب سے پاکستان کا نرمان ہو آئے جنرل صاحبے جانتے ہیں 1947 سے اس نے دخل دینا افغانستان میں بن نہیں کیا ایک تو سمیتہ وہ بات چیت کرتے تھے فیڈوریشن ویڈ افغانستان کیونکہ پشتون پاکستان کی طرف بھی ہیں اور پشتون تو ریجنلی فرم افغانستان آپ کو یہ بھی یاد ہوگا انہیں سر سینٹالیس میں جب کشمی نے جوئن نہیں کیا تھا پاکستان کو سر مجھے لگتا ہے آپ نے بڑی بات بولی ہے میں اسی سے جوڑی ایک بڑی خبر دکھا دوں اس کے بعد آپ اپنی بات کیری آن کی جائے گا میں آپ ہی کے پاس آوں گا میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خبر جوڑیں گے یہاں پر تو شاید آپ کی بات اور مضبوط ہوگی افغانستان میں پاکستان کے تیس آتنکیوں پاکستان کو یہاں پر بے نقاب کر رہے ہیں جس طرح سے ہندوستان پاکستان کو بے نقاب کرتا رہا ہے دنیا کے ہر منچ پر کیسے آتنکوات کو نہ کیول پناہ دیتا ہے شرن دیتا ہے بلکہ آتنکیوں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں کا محل خراب کرے وہاں آتنکی وارداتے کرے اب یہ دیکھیں افغانستان میں پاکستان کا رول دیکھیں افغانستان کے حملے میں تیس پاکستانی آتنکی ڈھیر کیے گئے ہیں پاکستانی افغانی نہیں تالیبانی نہیں پاکستانی ان آتنکیوں کو بھارت کے لیے تیار کیا گیا تھا یہ ایک اور بہت بڑا اینگل اس پورے معاملے میں بھارت میں حملوں کے لیے القائدہ نے آتنکی کا یار تیار کیے تھے اور بھارت کو کیسے تیار کیا گیا تھا آپ یہ فوٹو سمجھتے ہوں گے یہ فوٹو دیکھئے یہ فوٹو آپ سب کو یاد ہوگی کیسے ممبئی کو دہلا دیا تھا اس شخص نے جس کا نام تھا کساب جس کو بھارت نے فاسی پر لٹکایا افغانستان میں تالیبان کی مدد کے لیے یہ تیس کساب تیار کیے گئے اور ان کو پاکستان سے تالیبان بھیجا گیا مقصد ان کا القائدہ تھا بھارت بھیجنے کا لیکن انہوں نے تالیبان بھیجا کیونکہ وہاں ان کو شاید زیادہ ضرورت لگی ابھی چوبیس گھنٹے میں افغانستان نے مارے تین سو پچاسی تالیبانی آتنگ کی تو تالیبانیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی وہاں پر مارے جا رہے ہیں جو تالیبانی کی طرف سے لڑ رہے ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار موسیقی